بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل کی ایم نور اکی ایٹمی ہوپ یو اللہ ڈو یو مل آج کی اس ویڈیو میں ہم تھٹ کلاس دوک کی ٹیکسٹ بکس سے بنائے گئے ایمپورٹنٹ بیٹس دیکھیں گے یہ ویڈیو جیٹ پیپر ون اور ایس جیٹی کے لیے بہت اہم ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ٹیکسٹ بکس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں تمام لیسنس کے آل ایمپورٹنٹ بیٹس بتائے جائیں گے اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو اور آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کیجئے گا انبیل آئیکن کو لاس می پریس کیجئے گا تاکہ تمام نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جماع سیوام کی اردو کی ٹیکس بک سے بنائے گئے یہ ایمپورٹنٹ بیٹس ہیں چلیے دیکھتے ہیں نظم حمدردی کے شائر نظم حمدردی کے شائر کون ہیں؟ نظم حمدردی میں جگنوں اور بلبل کی گفتگو کا تذکرہ ہے نظم حمدردی میں کس کی گفتگو کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جگنو اور بولبول کے گفتگو کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ راستے میں روشنی کرے گا دو یا دو سے زیادہ حروب سے کیا بنتا ہے لفظ بنتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے کیا بنتا ہے جملہ بنتا ہے سیون آواز کی شناخت کی علامت کو حرف کہتے ہیں آواز کو پہچاننے کے لیے جو علامت لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں حرف کہتے ہیں جیسے علیف بے یہ کیا ہے حرف کہلاتے ہیں ایٹ بھالو نے فوٹبال کھیلا لسن ہے اس میں بھالو نے شیر کے بچے کو کیا سمجھ کر اچھال دیا فوٹبال سمجھ کر اچھال دیا نمبر نائن شیر کے بچے کو بار بار اچھالنے میں مزا آ رہا تھا اس نے بارہ مرتبہ شیر کے بچے کو اچھالا بچے کو کتنے مرتبہ اچھالا بارہ مرتبہ اچھالا ٹھیک ہے ٹین شیئر کے بچے نے درخت کی ٹہنی توڑ دی تو مالی نے کہا کہ جرمہ نہ آدھا کرے شیئر کے بچے نے کیا کیا درخت کی ٹہنی توڑ دی تو مالی نے کیا کہا کہ جرمہ نہ آدھا کرے ٹیلیون چڑیا گھر کی سیر لیسن میں خیلہ گول کونڈا انٹی آر گارڈن کی تفریح سے متعلق ہے خیلہ گھر کی سیر میں کس کے متعلق دیا گیا ہے گول کونڈا انٹی آر گارڈن کی تفریح کے بارے میں دیا گیا ہے ٹو ایل بچوں نے چڑیا گھر کی سہر کا فیصلہ کیا بچوں نے کس کا فیصلہ کیا چڑیا گھر کی سہر کا فیصلہ کیا ٹیپو سلطان کے باپ کا نام فتح علی تھا ٹیپو سلطان کے باپ کا نام کیا تھا فتح علی تھا ٹھیک ہے نظم اچھی بات ہے کہ شاعر ڈاکٹر رضیو رحمان آکیف ہے نظم اچھی بات دو کہ شاعر کون ہے ڈاکٹر رضیو رحمان آکیف ہے ٹھیک ہے سکسٹین جملوں کے آخر میں جو چھوٹی لکیر کی شکل میں علامت لگائی جاتی ہے ختمہ کہلاتی ہے جملوں کے آخر میں جو چھوٹی سی لکیر کی علامت لگائی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے ختمہ کہلاتی ہے جیسے اس طرح سے ٹھیک ہے لاسٹ میں سیونٹین انگریزی میں ختمہ کو فل اسٹاپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایٹین کہانی انگور میٹھے ہیں کس کے بارے میں ایک لومڑی کے بارے میں ہے یہ لسن لومڑی نے خیال کیا کہ ایک مرگ ہی پکڑ لیتی ہو ٹوئنٹین لومڑی نے سراف کی مدد سے باق میں انگور کھائے کیونکہ لومڑی انگور تک نہیں پہنچ رہی تھی ٹھیک ہے ٹوئنٹی ون مختصر وقفہ یعنی جسٹ تھوڑی دیر کے لیے رکنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں سکتہ کہتے ہیں اور انگریز ہی موسیقی کیا کہتے ہیں کاما کہتے ہیں ٹھیک ہے لائک ناموں کے بعد لگایا جاتا جملے میں ایک دو چار نیم سارے تو اس کے بعد لگایا جاتا اور دن دریاوں کے نیم سیا جو بھی ایک کے بعد ایک زیادہ نیم سارے جملے میں تو اس کے بعد اس کے درمیان کاما لگایا جاتا ٹوئنٹی ٹو کہانی بہدر بنوں میں کسان کی بیوی کا نام بٹو ہے کہانی بہدر بنوں میں کسان کی بیوی کا نام کیا ہے بیتی تری بیتی کو اپنے شوہر پر اس لئے غصہ آیا کہ اس نے بیل کے بتلے شیر کو گائے دینے کا وعدہ کیا دانی پر کسان شیر سے جا کر بولا گائے مریل ہے میری بیوی تمہارے لئے ایک موٹا گھوڑا لارہی ہے کسان نے شیر سے جا کر کیا بولا کہ گائے تو مریل ہیں میری بیوی تمہارے لئے ایک موٹا گھوڑا لارہی ہے و semi کسان کی بیوی کھیت کے پاس آئی اور بولی کہ ناشتے کے لیے ایک ہی شیر کافی ہے ٹوئنٹی سکس کسان کی بیوی کی بات سن کر شیر ڈر کر بھاگ گیا ٹوئنٹی سیون شیر شیر کو اصل بات کا پتہ چلا کہ بھیڑیا اس کو وہاں لائیا ہے کسان کی بیوی بھیڑیے پر غصہ ہو کر بولی کہ ناشتے کے لیے بیمار شیر لائے ہو یہ سن کر شیر وہاں سے بھاگ گیا ٹوئنٹی ایٹ سبق ہمارے تہوار میں رابرٹ ریحان شاہید اور انند کے درمیان گفتگو ہے ٹوئنٹی نائن نظم چڑیا حیدر بیعبانی نے لکھی تھرٹی سبق دیواری رسالے میں ایک سکول کی سرگرمیوں کو بتایا گیا ہے تھرٹی ون شہناز کرسماس کی تاتیلات میں اپنی خالہ کے ہاں حیدرباد آئی شہناز کرسماس کی تاتیلات میں کہاں پر آئی تھی اپنے خالہ کے ہاں حیدرباد آئی تھی تھرٹی دو وہ اپنی خالہ ذات بہن شہبانہ کو تصفیر اتارتے دیکھتی ہے شہبانہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اسکول کے دیواری رسالے کے لئے تصفیر بنا رہی ہے تھرٹی فور دیواری رسالہ ہر اسکول میں ایک مخصوص مقام پر ہوتا ہے تھرٹی فائی دیواری رسالے میں لگائی گئی بچوں کی تخلیخات کو پھر کتاب کی شکل دی جاتی ہے ہم میں کوئی فرق نہیں ہے اس سبق میں پیشو کی اہمیت بتائی گئی ہیں لیسن ہم میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کس کے بارے میں بتایا گیا ہے پیشو کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے تھرٹی سیون راشد اور سبا نے گھر کا کام کیا کیونکہ ان کے امی کی طبیعت خراب تھی تھرٹی ایٹ نظم برسات الطاف حسین حالی نے لکھی نظم برسات کے مصنف کون ہے الطاف حسین حالی ہے تھرٹی نائن بادل سے گرنے والے پانی کے خطروں کو شاعر نے موتی کہا بادل سے گرنے والے پانی کے خطروں کو شاعر کیا کہا موتی کہا ہے ٹھیک ہے بارش کے پانی کو شاعر نے رحمت کی نشانی بتائی ہے بارش کے پانی کو کیا بتایا شاعر نے رحمت کی نشانی بتائی ہے ٹھیک ہے پارٹی ون کہانی دانشمند توتے میں ایک ایسے توتے کا ذکر ہے جو ایک سودگر کے پاس پنچھرے میں بند ہے پارٹی ٹو توتے نے سودگر سے کہا کہ دورانے سفر کوئی توتہ نظر آئے تو اس کا حال سنانا پارٹی ٹری سفر کے دوران ایک توتے سے جب سودگر نے اپنے توتے کا حال سنایا تو وہ سنتے ہی زمین پر گر گیا پارٹی فور واپسی پر جب اس واقعے کو اس نے اپنے توتے کو سنایا تو وہ بھی پنچھرے میں گر گیا پارٹی فائی جب سودگر نے اسے مرا ہوا سمجھ کر باہر رکھا تو اڑ کر درخت پر جا بیٹھا پارٹی سکس توتے نے جاتے جاتے سودگر سے کہا آزادی کے لئے جان بھی خربان کی جا سکتی ہے پارٹی سیون پڑیے لطف اٹھائیے کے تحت اختتام پر دی گئی کہانی اقل من لڑکی کی تصفیری کومکس کہانی ہے فارٹی ایٹ درسی کتاب کے تمام اسباق کے بعد فرنگ بھی دی گئی فرنگ میں کیا دیا جاتا ہے تمام لیسنوں میں جو ہارڈ الفاظ ہیں ان کے معنی دی جاتے ہیں الفاظ معنی ہوئی اگر آپ کو ڈی سے ٹی 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 ڈی ایسی کا سٹڈی مٹیریل ایک آرڈنگ ٹو سیلی بس چاہیے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں کونٹیک نمبر ڈسکیپشن باکس میں دیا گیا ہے ان اسکرین پر بھی منشن کیا گیا ہے اور ہمارے واتسپ چینل ٹیلی گرام اور انسٹاگرام کا لنک ڈسکیپشن باکس میں دیا گیا ہے ضرور فالو کیجئے گا اور اگر آپ کو ٹی 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 ڈی ایسی کی ایمپورٹن بکس چاہیے تو دسکیپشن باکس میں دیا گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کانونٹ سیکشن میں ضرور بتائیے نیکسٹ ویڈیو کون سے سبجیکٹ پر چاہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا گو ٹیک کر اللہ حافظ موسیقی